موسیقی اسلام علیکم welcome back to my channel کیسے آپ سب لوگ ہوپولی سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے شکر ہے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں بنا رہی تھی یہاں پہ پلاؤ اس کی میں تیاری کرنے لگی ہوں اس سے پہلے سب سے پہلے میں پیاز کٹ کر لوں گی اور میں نے چار پانچ میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں پلاؤ میں میں ہمیشہ جب بھی چکن پلاؤ یا بیف پلاؤ جو بھی بناوں اس میں میں ہمیشہ پیاز جو ہے وہ میں تھوڑا زیادہ یوز کرتی ہوں اور کچھ براؤن کر کے میں ایسے سیپریٹ بھی کر لیتی ہوں پھر میں دم پہ بھی اس کو ایڈ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کراہی میں آئل ڈالا اس میں تھوڑا سا میں نے زیرہ ایڈ کیا اور ہلکا سا گرم ہوا تو میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دی ہیں ان کو میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ نے پلاؤ کو کیسا کلر دینا ہے کچھ لوگوں کو پلاؤ جو ہے نا وہ ذرا وائٹ وائٹ اچھا لگتا ہے چابلوں کا کلر تھوڑا وائٹ وائٹ رہے تو اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ ذرا زیادہ ڈارک کلر پسند ہے براؤن اس لئے ہم پیازوں کو زیادہ کر لیتے ہیں اس لئے پیاز تڑکے کو زیادہ براؤن کلر میں دیتی ہوں اچھا سا کلر اس کو دے دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس میں لیسن ادرہ کا پیسٹ بھی میں نے فریشلی اس میں کر کے نا چاپ تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ میں اس کو بھی تھوڑا سا اس میں ہلکا سا فرائے کر لوں گی تاکہ وہ بھی تھوڑی سی اس میں خوشبو اچھی سی آ جائے تو یہاں پہ پیازوں کو تھوڑا سا اور براؤن کر لیں گے اور پھر ہم اس میں ہلکا سا پانی ڈال کر تو کور کر دیں گے تاکہ اس کو اچھا سا ترکے کا کلر آ جائے تو آج کل جو ہے وہ سیزن ہے میٹ کا اور عید کا سیزن ہے تو وہ پھر ظاہر ہے گوشت کی ڈشیز ہی بنتی ہیں تقریبا کبھی چاول کبھی کوئی کڑھائی بنا لیتے ہیں کبھی ایسے کوئی اگر سبزی بھی ہے تو اس میں تھوڑا بہت گوشت جو ہے نا وہ یوز ہو جاتا ہے تو یہ پیازوں کو بڑا اچھا سا کلر آ گیا براؤن سا تو اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس طرح سے اچھا سا کلر اس کو آ جائے گا اور ساتھ ہی اب ہم اس میں سارے سپائسیز ٹماٹر وغیرہ میں ایڈ کروں گی لیسن ادھرکت جو ہے وہ میں نے پیسٹ پہلے ایڈ کر دیا تھا اب اس میں میں نے جو ٹماٹر تھے میرے پاس فروزن تھے فریش نہیں تھے تو ان کو میں نے ایسے ان کا چھلکہ اتار لیا اور ان کو اچھی طرح سے ایسے فروزن ٹماٹر ہونا تو وہ جلدی جلدی سے کٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو ایسے میں نے سمال پیسیز میں کٹ کر لیا ٹماٹروں کو دو تین سائز دو تین اپنی ٹماٹر لے لینے ہیں اور اس کے علاوہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی سبز مرچیں اور نمک مرچ مسالے جو بھی بیسک سے ہمارے مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے ٹماٹروں کو بھی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہم اور اس میں میں نے تھوڑی سی سبز مرچیں ایڈ کر دی اور اس کے علاوہ اب تھوڑا سا مسالے میں اس میں ایڈ کروں گی اور میں نے کوئی اس میں پلاو مسالہ یا بریانی مسالہ ایڈ نہیں کیا تھا جو بھی ہم بیف پلاو یہ یخنی پلاو بناتے ہیں تو پھر ہم گھر کے ہی مسالے ایڈ کرتے ہیں تو باہر کا ضرورت نہیں ہوتی ہمیں ایڈ کرنے کی اور زیادہ سپائسیو میں میں نے نہیں ہونانا تھا اس میں میں سمپل نمک سرخ مرچ پاوڈر اس کے علاوہ تھوڑا سا سکھا دھنیا زیرہ میں نے پہلے بھی ڈالیا اور میں اس میں ایڈ کروں گی زیرہ کیونکہ زیرہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے چاولوں میں اور اس کے علاوہ اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور مسالے کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا کیونکہ ٹیماتر وغیرہ میں نے اس میں ڈالے تھے تو اچھی طرح سے سبز مرچیں اور لحسن ادرک اور ساری مسالے مکس ہو گئے اس میں اب جو میں نے گوشت کی یخنی نکال کے رکھی ہوئی تھی گوشت میرا بوائل ہو گیا تھا اور سمپل میں نے نمک ڈال کے اس کو بوائل کیا تھا اور کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کی تھی اب ہم گوشت اس میں ایڈ کر دیں گے اور جتنا مزے کا یہ پلاو بنتا ہے بیف پلاو اتنا چکن کا اتنا اچھا فریور نہیں آتا بیف کا پلاو جو ہے نا وہ زیادہ مزے کا بنتا ہے اور سارا بون لیس آپ کوشش کریں کہ سارا جو گوشت ہے وہ بون لیس نہ ہو ہڈی والا گوشت بھی اندر ہو کیونکہ یخنی جو ہے نا وہ ہڈیوں سے ہی نکلتی ہے تو پھر آپ بعد میں چاہے اس کو سیپرٹ کر لیں جب آپ گوشت چھانے تو اس کو ہڈیوں کو جو ہے وہ سیپرٹ کر لیں تاکہ کسی کے موں میں نہ آئے ایسے کنکر وغیرہ جو ہڈیوں کے پیسیز ہو جاتے ہیں نا چورا سا ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے موں میں نہ آئے تو یہاں پہ اب میں نے گوشت کو اچھی طرح سے بھون کے یہاں پہ میں نے یخنی ساری ایڈ کر دی تھی اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم نا نمک وغیرہ چیک کر لیتے ہیں مرچے نمک جتنا بھی ہم نے اس کو سپائسی رکھنا ہے یا جتنا بھی نمک تو پورا ہی ہونا چاہیے تو نمک اس پوائنٹ پہ میں ہمیشہ چیک کر لیتی ہوں مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا پہلے بھی میں نے نمک ڈالا تھا اس کے علاوہ میں نے یخنی میں بھی نمک ڈالا تھا اس لئے میں نے سٹارٹ میں نمک جو ہے نا وہ میں نے کم رکھا تھا تو اچھی طرح اس کو یخنی کو بوائل آ گیا تھا تو اب اس میں میں نے جو چاول تھے وہ آدھا گھنٹہ پہلے سو کر کے رکھے ہوئے تھے تو اب اس میں میں وہ چاول ایڈ کر دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تو اس کو بھی میں کور کر کے رکھ دوں گی اور زیادہ چمچ نہیں اس میں آپ نے ہلانا کیونکہ جتنا چمچ یوز کریں گے تو چاول جو ہے نا وہ پھر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے اور چاول ٹوٹے ہوئے اچھے نہیں لگتے پلاو میں ایسے پلاو اچھا لگتا ہے اور آپ دیکھیں اس پوائنٹ پہ اس کا دم لگنے والا پوائنٹ آ گیا ہے اور میں نے بڑے احتیاط سے اس کو میں یہ چمچ کو ہلا رہی تھی آلموسٹ اس کا پانی جو ہے وہ سارا ڈرائے ہو گیا ہے تو میں نے تھوڑا سا اور ویٹ کیا تھا تو میں نے اس کو دم لگا دیا تھا فور 15 مینٹس 10 to 15 مینٹس آپ نے چیک کر لینا ہے ایک دفعہ چاولوں کو پلٹ دینا درمیان میں سے اور اوپر نیچے والی سائیڈ ہو جائے تو وہ چلیں بڑا اچھا سا دم آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے بنا لیا تھا سات رائیتہ اور رائیتے کے اندر ہی ہم ڈال دیں گے کھیرہ اور پیاس کیونکہ ایسے اچھا لگتا ہے الگ سے میں نے سیلڈ نہیں بنایا تھا تو میں نے وہ رائیتے کے اندر ہی سارے چیزیں ایڈ کر دی تھی تو ہمارا ہو گیا تھا زبردست تھا یہاں پہ پلاؤ ریڈی آج کا ہمارا ڈینر زبردست تھا کیونکہ میرے ہزبن کو بھی یہ بڑے پسند ہیں رائیس اور مجھے بھی پسند ہیں بچے بھی شوک سے کھال لیتے ہیں تو آج ہمارا دل تھا کہ ہم آج پلاؤ بنائیں گے بریانی نہیں کیونکہ بریانی جو ہے نا وہ ہر وقت اچھی نہیں لگتی اور جو ایسے یخنی پلاؤ بناتے ہیں اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے زیادہ اچھا فلیور آتا ہے تو وہ مزے گلکتا ہے تو یہ ہمارے جاول جو تھے وہ ریڈی سٹیڈی تھے اور بس یہاں پہ میں اب ناشتیا کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں نے آج میں نے بابی نے دال بنائی تھی تو انہوں نے دی تھی تو اس کے علاوہ میں آج پھر میرا رادہ بنا کہ وہ دال تو کسی نے کھائی نہیں تو ہم نہ اس کو دال والے پراتھے آج بنا لیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا آٹا میں نے لیا اور ایک بول میں ہی دال تھی تو دال کو ایڈ کیا پیاس بھاریک بری کٹ کر کے ایڈ کیے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں سبز دھنیا اس کے علاوہ سبز مرچیں تو سبز دھنیا میں رپس نہیں تھا اور میں نے مرچیں مجھے یاد نہیں رہا ڈالنا تو اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا اور نمک ایڈ کیا اور اس کے علاوہ سرخ مرچ پاودر ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی چلی فلیکس دادر مرچیں اور اس کے علاوہ سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا ہاتھ سے ایسے مسل کے ہم ڈال لیں گے اور ہم اس سارے مکسچر کو پہلے مکس کر لیں گے پانی نہیں ڈال لیں گے پہلے اس دال والے مکسچر کو جو ہے وہ ہاتھ سے ایسے ڈرائی ڈرائی مکس کریں گے پھر جتنا بھی پانی ریکوائر ہوگا تو اتنا پانی ہم ڈالیں گے اس میں سوکھا دھنیا بھی میں نے ڈال دیا اور یہ والے پراتھے جو ہے نا یہ بڑے مسے کے بنتے ہیں اور آپ ضرور ٹرائے کرنا اور کسی بھی دال کے بنا سکتے ہیں آپ ضرور ہی نہیں ہیں خالی چنے کی دال بھی بنی ہو تو اس کے بھی بن جاتے ہیں ماش یہ ماش اور چنے کی دال مکس بنی ہوئی تھی تو یہ میں اس کے بنا رہی ہوں تو پھر اس میں سپائسز ڈال جاتے ہیں نا تو پیاز وغیرہ ڈال جاتا تو یہ پھر بڑا اچھا اس کا آتا ہے فلیور نہ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو پھر میں نے اس آٹے کو گون لیا اور یہ بڑا زبردستہ ہو گیا تھا تیار تو آج ہم اسی کے پراتھے بنائیں گے اور یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں تو پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا شادی کے بعد ہی مطلب میرے سسرال میں یہ بنائے جاتے تھے تو آہستہ آہستہ پھر میں نے بھی سیکھ لیا اور میں بھی اب ہمیشہ بناتی ہوں میرے بچوں کو بھی پسند ہے میرے ہسپنڈ کو بھی پسند ہے تو یہاں پہ میں پھر ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں ناشتہ بنا لوں گی اور یہ ہمیشہ جو ہے نا میں سکوئر پراتھے بناتی ہوں کیونکہ یہ فریش آٹا تھا بالکل اور اس کو کوئی فریج میں بھی ابھی نہیں رکھا تھا اب یہ اتنا سیٹ بھی نہیں ہوا تھا لیکن جیسے بھی آنا اس کے بن جاتے ہیں اچھے پراتھے بن جاتے ہیں تو اندر آئل لگا کے تو ایسے اس کا پیڑا بنا لیں گے سکوئر سا اور یہ ایسے بڑے سوفٹ بنتے ہیں پراتھے نا اور ہلکی سے اس کی بائٹ بھی توڑیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ بھی ہلکا سا پراتھے کو لگائے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹ جانا ہے اتنا سوفٹ ہوتا ہے یہ پراتھا اور بڑا ہی مزے کا بنتا ہے تو یہاں پہ ناشتہ میرا ریڈی ہو جائے گا اور میں بچوں کو اٹھا رہی تھی کہ جلدے جلدے سے اٹھ جاؤ اور ناشتہ کر لو تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور پلیز ویڈیو کو فل ووچ ضرور کیا کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ یہ پراتھے ضرور ٹرائے کرنا یہ بڑا ہی اچھا مزے کا بنتا ہے پیاز کافی کونٹیٹی میں ڈال لینا تو بڑا اچھا بنتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ٹھینکس پور ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں